بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسٹوڈینس آج ہم لوگ ٹینٹھ کلاس کے انگلیس کے فرسٹ چیپٹر دوائیس کالیف کے کوسٹنس انسر کو سول کریں گے اور ان کو سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سوالات کو سمجھیں میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ٹینٹھ باقس میں اپنی رائے ضرور دیں تو آئیے ہم ان کوسٹنس کو سول کرتے ہیں کوسٹن نمبر فرسٹ ہے کیسے کالیف ہارن رشید جانے جاتے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی کالیف ہارن رشید was known and respected for his justice and wisdom کالیف ہارن رشید انساف اور مکل کی وجہ سے کافی عزت لکھتے تھے اور وہ بہت زیادہ جانے چاہتے تھے he used to disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad at night in order to catch first hand information of his people وہ اکثر اپنا لباس چینج کر کے اپنا بحث بدل کر رات کی تاریخی میں بغداد کی گلیوں میں نکل جاتے تھے تاکہ وہ لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں تو یہ تھا جواب first question کا آج ہم second question کو solve کریں گے what was the dispute brought before the caliph who brought it وہ کون سا dispute تھا وہ کون سا معاملہ تھا یا وہ کون سا مسئلہ تھا جو caliph کے پاس لائے گیا تھا اور وہ problem کو dispute کون لے کر آیا تھا اس کے علاوہ دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ ایججسٹ ہے لیکن جواب اس کا تقریبا وہی بنتا ہے what was the dispute between the rich man and the beggar امیر آدمی اور اس بھیکاری کے درمیان کون سا dispute تھا کون سا چھگڑا تھا one day a dispute was brought before the caliph حالون رشید ایک دن حالون رشید کے پاس ایک ایسا معاملہ لائے گیا ایک ایسا مسئلہ لائے گیا جو کہ the men two men were claiming for a beautiful white house معاملہ یہ تھا کہ دو شخص ایک سفید خوسق گھوڑے کا دعویٰ کر دے رہے تھے کہ یہ گھوڑا ان کا ہے کلیبنگ مانے کے دعویٰ کرنا one of them look like a rich man while the other seem to be a beggar ان میں سے ایک جو تھا وہ امیر شخص تھا اور دوسرا ایک فقیر بھیکاری دکھائی دیتا تھا اس کے بعد آجے چلتے ہیں the kazi brought the case before the caliph اور وہ kazi تھا جو یہ dispute caliph کے پاس لے آیا تھا یا لایا تھا question number third پسا کرتے ہیں what did the kazi say to the caliph kazi نے caliph سے کیا کہا the kazi said oh leader of the faithful kazi نکاح کے اے ایماندار leader faithful ایماندار کو بولتے ہیں اقیدت کے بولتے ہیں i have brought a case before you which i could not deserve میں آپ کے پاس ایک ایسا case لے کر آیا ہوں ایک ایسا معاملہ لے کر آیا ہوں جس کو میں خود حل نہیں کر پایا ہوں جس کو میں خود solve نہیں کر پایا ہوں i hope that you can solve it with your wisdom میرے کو امید ہے کہ آپ اپنی wisdom سے اپنی عقل سے اس معاملے کو حل کر دیں گے solve کر دیں گے ٹھیک میرا question number four ہے how did the caliph solve the dispute خالف نے اس معاملے کو کیسے solve کیا کیسے حل کیا how did the caliph discover the real owner of the horse کس طرح خالف نے تراز کیا گھوڑے کے اصل مالک کو انہوں مالک کہتے ہیں good the caliphon rashid ordered both men to touch the horse one by one caliphon rashid نے دونوں بندوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے کو جو ہے وہ پھیک کر کے ہاتھ لگائیں when the beggar touched the horse it went as if it did not like the touch of his hand جب اس بھیکاری نے گھوڑے کو چھوا یعنی کہ ٹچ کیا تو گھوڑی نے جو ہے یہ اظہار کیا جیسے کہ وہ اس کے چھونے کو پسند نہ کر رہے ہو گھوڑا ہلا اور گھوڑے نے ادھا ادھا چھلنگ مالی when the rich man touched it it kned and snorted with pleasure لیکن اس کے پرست جب اس امید شخص نے اس گھوڑے کو ڈچ کیا تو گھوڑے کھڑا ہند ان آیا اور ہند ان آتے ہوئے وہ اس نے خوشی کا اظہار کیا hence the خیلیف proved that the beggar was a liar تو اس طرح سے خیلیف نے ثابت کیا کہ جو بھکاری ہے وہ جھوٹا ہے خلیف نمی پیفت and the last question of this chapter what did the خیلیف say to the beggar خلیف نے یہ دیکھ کر اس بھکاری سے کیا کہا خلیف حارو رشید نے فقیر سے بھکاری سے کہا you are a liar تم چھوٹے ہو and with men اور تم ظالم شخصو you try to rob an honored and respectable citizen تم ایک محضر اور عزت دار شہری کو لوٹ رہے تھے you will be punished تمہیں سزا دی جائی but I want you to beg forgiveness from the gentleman لیکن میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم اس شریف آدمی سے معافی مانگو تو یہ تھے پانچ سوال جو کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تم اپنی ضائع ضرور دیں